اور دی کنٹریری اگر آپ نرندرہ موڈی کو دیکھیں تو میلونی جو ہے وہ خود ہی سیلفیاں لے رہی ہے اپنے انسٹاگرام پہ چڑھا رہی ہیں ہیلو فرم دی میلوڈی ٹیم جس طرح سے سوشل میڈیا پر میلوڈی ہیشٹیک ٹرینڈ کر رہا تھا اس کا اندازہ شاید انہیں بھی تھا اور تب ہی انہوں نے ایک بڑے ہی الگ انداز میں لوگوں کا ابیوادن کیا وہاں پر بھی پی ایم موڈی کا ہی چرچہ تھا اور ان کا چرچہ ویسے تو کئی چیزوں کو لے کر تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اٹالین پرائم منسٹر کے ساتھ موڈی جی کی پکچرز جو ہیں وہ بڑی لوگوں نے پسند پرائم منسٹر موڈی سے اگر یہ میلونی جو اٹالین وہ بڑی فان ہے ان کی چیئر لیڈر ہے اگر وہ پرائم منسٹر موڈی کو کنسلٹ کرتی کہ what should be the global agenda تو definitely Ukraine would not have been number one نرندرہ موڈی کو بتایا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ global south کے لیڈر کے طور پر وہ invite کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ Europeans and Americans اب افریقہ میں اس طرح investment نہیں کر رہے تو انڈیا کا جو diplomatic and political capital اس سے فائدہ اٹھایا جائے جیسے دو بہت اچھے school college کے دوست ملے ہوں اس قسم کا ایک رویہ دیکھا گیا اور ساتھی ان کی pictures بھی کافی وائرل ہیں جس میں دوڑوں مل کر selfies لیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں انڈیا جی سیمن کا permanent member نہیں ہے لیکن جی سیمن میں memory نہیں ہے آہ جی تقریباً گیارہ بار انڈیا کو invite کیا تقریباً melody trend ہے یہ social media پہ چل پڑا کیونکہ meloni صاحبہ خود اس کو کر رہی ہیں پھر ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے جس ویڈیو میں جو فرنچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون آئی چنگ سٹیٹ ڈینر ہو رہا ہے تو اس سٹیٹ ڈینر میں وہ اور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں تو جب جورجا meloni کو ملتے ہیں تو meloni جو ہے وہ اس کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں یہ یورپ کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ پھر آگے سے جو آنکھیں بناتی ہیں اور ایسے ایسے کرتی ہیں تو اس سے وہ impression ملا کے یہ نفسن کیا گیا ہے ان کی طرح سے on the contrary اگر آپ نریندرا موڈی کو دیکھیں تو meloni جو ہے وہ خود ہی سیلفیاں لے رہی ہے اپنے انسٹاگرام پہ چڑھا رہی ہیں اور وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ایک انٹرنیٹ سیشن ٹھیک ہے جی اور مزہ کی بات یہ ہے کہ meloni اور موڈی کو انہوں نے mix کر دیا میلوڈی دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دیکھیں دو اس کے فیکٹر ہیں جو میں سمجھ دوں یا تو وہ ساؤتھ ایشین کلچر کو سمجھتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشین جو ہیں اگر بھارتی پرائم منسٹر دیکھیں وہ انتہائی کمپوز سٹائل سے آئیں گے پروفیشنل ہی نمستے کیا انہوں نے بھی نمستے کیا کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا چلے گئے اور اپنا کام مام کیا مرندرہ موڈی آئے ہیں بڑے کمپوز سٹائل سے نمستے کر کے باتشاہ کر کے نکل گیا لیکن ملونی صاحبہ جو ہیں وہ ان کو انگیج کرتی ہیں دوبارہ کسی جگہ پہ اور ان سے ویڈیوز بناتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے انسٹرہ پہ وہ لکھاتی ہیں اب ساری بات ہے انٹرنیٹ مطلب سمجھیں کہ وہ جسے کہتے ہیں کھڑکی توڑ رش فلموں میں ہوتا ہے اکثر کوئی فلم بڑی اچھی بن جائے کھڑکی توڑ رش تو انٹرنیٹ توڑ رش ہے اس وقت انڈیا کے اندر اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جورجہ ملونی جو ہے انہوں نے جو ویڈیو بنائی نرندرہ موڈی کے ساتھ that has gone viral اب انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میں آپ کو پتا امیڈیٹلی کروڑوں فین ہیں موڈی صاحب کو ابھی بھی وہ دو سو پچھالیس پچاس سیٹیں جیت کے پنتالیس سیٹیں جیت کے پاور میں آئے ہیں تو ان کے لیے تو بڑی زبردست پوزیشن ہے ابھی نرندرہ موڈی صاحب نکلے انڈیا سے نکل کے پہنچے وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو ساری دنیا نے مبارک بات دی کہ بھائی ذاری بات ہے بائیڈن نے بھی مبارک بات دی کہ میرا مستقبل مجھے نہیں پتا نومبر کے بعد کیا ہے رشی سونک نے کہا کہ پتا نہیں جولائی کے بعد میرا مستقبل کیا ہے اس کے بعد میکرون صاحب نے بھی مبارک بات دی ٹھنڈے ہی ملے پتا نہیں جیتے ہیں کہ نہیں جیتے الیکشن کے کیا ہے اور بھی میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی ایسے لیڈرز تھے جن کے الیکشنز ہونے والی ہیں تو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ پانچ سال کے لیے پھر آگیا ہے اور ہمارا کوئی پتا نہیں ہے ہمارا کیا بننا اور کیا نہیں بننا سو یہ جو اب انڈیا کے جو اندر جو ہے وہ اب اگر میں ملونی کے مائنڈ شیٹ سے ریڈ کرو تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملونی کیوں کر رہی ہیں سارا کچھ کیوں اتنی آؤٹریش کر رہی ہیں ملونی کو اس چیز کا پتا ہے ساؤتیشن کلچر کا بڑے اچھے طریقے سے ان کو پتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بھوک چڑھانا ان کو تھوڑی سی بھوک چڑھا دیں ان سے تھوڑا سا وہ کر دیں ہمارے پاکستانی سے سرطان بھی ایسے کرتے ہیں ذرا اچھا کوئی اچھی بات کے باہر سے کر دیں ادھر سوشل میڈیا پر چلا دیں دیکھو ہماری کتنی پرسنل فرینکنس ہے ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں ہمارے کتنے اچھے معاملات ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جی مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اکی جاتی ہیں لیکن موڈی صاحب کا یہ ہے کہ موڈی صاحب has too much to offer to Italy Italy کو بہت کچھ offer کرنے والے ہیں Italy آپ کو پتا ہے ایک تو بڑا ملک ہے یورپ کے اندر موڈی صاحب itself انڈیا itself ایک بڑا ملک ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو انڈیا کا انڈیا میڈلیس ایکنومک کوریڈور ہے انڈیا میڈلیس یورپ ایکنومک کوریڈور ہے اس میں Italy is to play a very important role بڑا خاص قسم کا جو ہے نا وہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں this tells us the story کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے اور ڈرینڈرہ موڈی جو ہیں وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انڈی اٹلی اٹلی کے لیے opportunities کھل سکتی ہیں economy کے والے سے اور کوئی پتا نہیں اٹلی بہت ساری favors بھی لے لے انڈیا سے in so many ways ٹھیک ہے جی یہ this is what i believe اب سننے میں ہی آیا ہے کہ کہیں لوگوں نے بھی کہا ہے i have not وہ جسے کہتے ہیں نا confirm sources نہیں بتا کہ جو جارجہ ملونی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید جو ایمنال میکرون نے جو کیا وہ کیونکہ اب جارجہ ملونی right wing leader اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا event ہے وہ italy میں ہو رہا ہے g7 اور یہ تارج صاحب اس پہ comment کریں کہ g7 نے ہر ملک کو global south سے بلایا ہے ایک تو انہوں نے پاکستان کو تو مو ہی نہیں نہ لگایا انہوں نے kenya کو بھی بلایا شاید ہم ان ملکوں کو کچھ سمجھتے نہ ہو تارج صاحب انہوں نے ان کو بھی بلا لیا as a observer شاید ہم china block میں چلے گئے ہیں اس وجہ سے تارج صاحب اور دوسرا بتائیں کہ نرندرہ موڈی کو بتایا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ global south کے لیڈر کے طور پر وہ invite کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ Europeans and Americans اب افریقہ میں اس طرح investment نہیں کر رہے تو انڈیا کا جو diplomatic and political capital اس سے فائدہ ٹھائے جائے جی سیبن سمیٹ کا ایک اور میجر جو کمپوننٹ تھا وہ سی پیک مقابلے میں جو ان کا اپنا پہلے امریکن اور دوسرے ایلائز کا کاؤنٹر انہوں نے کیا تھا اس کو واقعی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی اگلی فیز پر لے کے جانا چاہتے ہیں they want to counter the سی پیک تو ایک تو ازنڈے میں کریں تو بھارت سب سے پہلے آ جاتا دوسرا امریکہ کبھی بھی بھارت کو اس لیبل تک نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ ان کے پاس بھارت کے علاوہ تائیوان اور چائنا کا حالی کو موجود نہیں بھارت جتنا بھی بازو مروڑ لے بھارت کو یہ نہیں بھارت کہ celui نے بھائیوان ت supervzی سی دوسرا موسی بھائیوان مسی سی